حضرات امترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اس نے ہمیں خیر امت اچھی امت بنایا اور اس لیے بنایا کہ ہمیں اپنے مصطفیٰ دا امتی بنایا ہے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہ ہوتے تو قرآن قلتم خیر امت کی آواز سے ہمیں نہ بکاتا اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مناتے ہیں اور سرکار کے ملاد پر خوشیاں مناتے ہیں اور لائقے صدق مبارک بات ہیں حافظ احمد رضا صاحب جنہوں نے اپنے گھر میں یہ پروگرام مناتے کیا اور اس پروگرام کی صدارہ حضرت علمہ و بولانا مفتی سے شمشد و حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی روشنی آج ہر طرف میں نراتی ہے اور ہر این اس نور سے معمول ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات المدرم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اگر یہ نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ ہماری نمازیں جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک اس کا شمار ہے ایسا نئی حکم ہے کہ اگر یہاں نمازیں چھوڑ گئیں تو کوئی بات نہیں قبر میں جا کر پڑھ لیں گے ہمارے روزیں جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک ہیں ایسا نہیں ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ہم اس کی قضا کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے جو جھوڑ جائے گا اس کا حساب ہوگا مگر عقیدہ وہ چیز ہے جو یہاں بھی رہے گا قبر میں بھی رہے گا حجر میں بھی رہے گا جنت میں بھی رہے گا نہ عقیدہ ہم سے علیہ نہ ہم عقیدے سے علیہ عقیدہ اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو ورنہ قرآن نے تو خود ہی صدا لگا دی فویل للمسلیم کہ ویل ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ہر نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل نہیں ویل یہ جہنم کا سب سے نجلہ طبقہ ہے یہ وادی ویل جس کو کہا گیا اس کے چار مانے ہیں لیکن میں اتنا بتا دوں بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو جہنم میں جائیں گے مگر سرکار سے محبت کرنے والا ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا ورنہ سرکار سے کسی نے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حضور نے پوچھا تھا تمہارے پاس کیا ہے کیا تیاریگی ہے تو صحابی رسول نے کہا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس بس اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں حضور نے فرمایا بس تمہارے لیے یہی کافی ہے معلوم یہ ہوئے یہ محبت یہ عقیدے کی پکتگی ہے اور سرکار سے محبت نہ ہو تو سمجھ لیجئے عقیدہ کمزور ہے اور سرکار سے جب محبت ہوتی ہے دوسری سے فیضان ملتا ہے یہ فیضان تھا جو پٹ رہا تھا میں آپ ایک بات بتاتا ہوں کعبہ بھی ہے قرآن بھی ہے نماز بھی ہے عبادتیں بھی ہیں ہمارا نبی بھی ہے کعبہ کو دیکھنے والا ولی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ولی کعبہ کو دیکھے ولی کی شان یہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس انداز سے دیکھے رب کے قرب کے لیے ولایت مل جائے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کعبہ ہر انسان جو کعبہ کو دیکھ لے وہ ولی ہو گئے یہ ضروری نہیں ہے ہر انسان جو قرآن کو دیکھ لے ایمان والا وہ ولی ہو گئے مگر یاد رکھئے گا جن نگاہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے وہ ولی کیا ہے صحابی ہو جاتا ہے اب عام سمجھ لیگئے کسی غوث کسی خطب کسی عمدار کسی قلندر کسی اوقات کا مرتبہ کسی صحابی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اور یہ مرتبہ ملا کیسے سرکار کو دیکھنے سے جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو مرتبہ صحابیت پر پہنچ گئے تو صحابی جب بن گئے بڑے سے بڑا غوث وہ بھی صحابی رسول کا غلام ہے عطب و عبدال یہ صحابہ کے غلام ہے تو صحابی بنا کسی کو کہتے ہیں فیض فیضان مصطفیٰ سے بنا مصطفیٰ کی نظر نہیں اس کی نظر مصطفیٰ پر پڑی صحابی کسی کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے مصطفیٰ کی نظر میں اس کی نظر ایمان کی حالت میں جب نبی پر پڑ گئی وہ عام انسان تھا نتیجہ کیا نکلا صحابی رسول ہو گئے سارے ولیوں کا آقا سارے ولیوں کا مولا ہو جاتا ہے سارے ولیوں کا رہبر ہو جاتا ہے البتہ جب مصطفیٰ کی نظر کسی پر پڑتی ہے تو وہ ستی کے اکبر ہو جاتا ہے بارو کے آسم ہو جاتا ہے عثمان قنی ہو جاتا ہے مولا علی ہو جاتا ہے تو یہ میار بدل جاتا ہے جب نظر مصطفیٰ کسی پر پڑتی ہے تو حقیقت یہ ہے یہ فیضان ہے یہ میلاد جو ہے یہ ہم فیض لینے کے لیے جو میلاد کی محقیل منقید ہوتی ہے ہم اپنے نبی کا فیض لوٹنے کے لیے اپنے دامن کو پھیلا دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کا فیض ہمیں ملچ جائے ورنہ آپ دیکھیں یہی فیضان کا سلسلہ ہے کہ صحابہ سے جو اسلام چلا جس نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی ہو گئے ہیں جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبہ تابعی ہو گئے ہیں یہ فیضان کا سلسلہ ہے یہ فیضان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسی فیضان سے ہم سب جڑتے چلے جا رہے ہیں ورنہ کیا وجہ سے آقائے مقشبن رحمت اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے ایک کمہار یعنی جو برتن بنانے والے مٹی کا جو برتن بنانے والے وہ بنا رہا تھا آپ کی نظر اس کے آگ اوپر پڑی نار نور ہو گیا آگ نور ہو گئی اور اس کے بعد جب اس کے برتن پر نظر پڑی تو ہر برتن پر اللہ اللہ لے گیا ہر برتن پر اللہ اللہ لے گیا صرف نگاہ پڑی آقائے نقشبن اے شاہ نقشبن نقش مراب بن نقش جناب بن کہ گویند نقشبن اسی لئے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہے کہ اے شاہ نقشبن ایک بار اپنی نگاہ ہمارے دل پر بھی ڈاگ دو تمہیں لوگ نقشبن کہتے ہیں ایک بار جس طرح مٹی کے برتن پر تمہاری نگاہ پڑ گئی اللہ اللہ لے گیا اسی طرح ہمارے دل پر بھی نگاہ پڑ جائے تاکہ ہمارا دل بھی اللہ اللہ کے لئے جاری ہو جائے تو جو چیز محنت سے حاصل نہ ہو وہ فیضان سے حاصل ہوتی ہے غوثِ آزم کے گھر میں آنے والا چور تھا غوثِ آزم نے اس چور کو ولی بنا کر لوٹا دیا اور اس خیال سے کہ درِ عبدالقادر پر کوئی آئے خالی ہاتھ لوٹ جائے خالی ہاتھ لوٹ جائے چور کو صحیح کرنا مشکل ہوتا ہے چور کو درست کرنا مشکل ہوتا ہے غوثِ آزم وہ ہیں جو چور کو ولی بنا کر کے لوٹا دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ فیضان ہے یہ فیضان ہے دلوں میں وہ عقیدہ راسخ کر دیتے ہیں وہ عقیدہ جمع دیتے ہیں جب وہ عقیدہ دل میں جم جاتا اسی وجہ سے دیکھئے جہاں کہیں بھی قرآن میں ذکر کیا ہے وَلَا سَلِ اِنَّ الْإِنسَانَ ایمان پہلے نیک امل بعد میں وَالدینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ وَسْوَلَ سَابِلِينَ ایمان پہلے نیک امل بعد میں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا خَلْقَرْ لَعَلَّكُمْ تُقْلَحُونَ رُقُوا سجدہ بعد میں ایمان پہلے عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے عقیدہ اگر درست نہیں ہے اور عقیدہ درست کم ہوگا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نارکمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایک بات یاد رکھئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اظہار ضروری ہے سچے ایمان والوں کی پہچان یہ ہے جو بات دل میں ہو وہ زبان پر بھی ہو وہ زبان پر بھی ہو تو یہ جو میلات کی محفل ہے ہم اپنے میلی سے جو محبت کرتے ہیں وہ دل سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کا اظہار محفلوں میں کرتے ہیں کہ تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ کون لوگ ہیں جب میلات کی محفل میں جو کوئی آتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں یہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں یہی اصل ایمان ہے یہی جان ہے یہی زندگی ہے اور اسی کا ترس و بزرگوں نے دیا ہر علی نے دیا کہ آپ نے نبی سے سچی محبت کرو اور جب یہ محبت ہوگی تو نماز بھی قابل قبول ہے ورنہ اتنی بلند و بالا نماز اتنی بلند و بالا نماز اور کیا حالت ہے اس نماز میں بھی اسلام علیکہ ایوہاں نبی جو ورحمت اللہ اس میں بھی سلام کس لیے قبول ہے جا رہا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوڑ جائے زندگی میں یہ بھی خدا کی رحمت ہے ایسا نہ ہو نماز کے دھوکے میں کوئی آ کر مصطفیٰ پر سلام پیش کرنا چھوڑ دے نماز میں پڑھوا تو اس کی عادت رہے عادت رہے مواحد اللہ دنیا میں اور جس کو مقاصد الاسلام میں حضرت اللہ عنوار اللہ حدر آباد رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کچھ لوگ جہنم میں جب جائیں گے ایمان والے ہوں گے بدعامدی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے زندگی میں کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد کبھی کوئی عمل اچھا نہیں کیا جہنم میں جائیں گے فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں جانے لگیں گے تو اس وقت ان کے دلوں سے ان کے دماغ سے نام محمد کو کھلا دیا جائے گا وہ بھول جائیں گے سرکار کا نام اس لیے کہ اللہ کبھی یہ گوارہ ہی نہیں کہ کسی کے دل میں حضور کی محبت ہو یا حضور کا نام کوئی لے کر کے جائے اور اللہ اس پر عذاب کر دے وہ جائیں گے جہنم میں ان پر عذاب ہوگا عذاب ہونے کے بعد جب اللہ کا عدل اللہ کا انصاف اللہ کا جسٹس کمپلیٹ ہو جائے گا پھر انہیں وہ نام محمد یاد کرا دیا جائے گا جیسے ہی سرکار کا نام یاد ہوگا وہ جہنم سے باہر نکال لیے جائیں گے تو سرکار کا نام آگ سے بچا جاتا ہے وہ کون سی آگ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے بس یہ سمجھ لیجئے سرکار کی محبت کیا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے بہت سارے اس میں لائق سب نہیں تھے بہت سارے نالائق تھے محبت کرنے والے تھے محبت کرنے والے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے دریاء نیل سے انہیں پار گزار دیا گیا دریاء نیل سے پار نکل گئے اس لیے کیونکہ وہ نبی کے پیچھے پیچھے تھے نبی کے ساتھ تھے جب نبی کے کوئی ساتھ ہو نبی کے پیچھے ہو نبی کے پیچھے چلنے کا آگی ہو جائے وہ دریاہ آسانی سے پار کر جاتا ہے اللہ اس میں بھی راستہ بنا دیتا ہے حضرات محترم ہم اپنے نبی کے ساتھ ہیں پھل سرات کیا چیز ہے ہمارا نبی اسے بھی آسانی سے پار کر جاتا ہے تو بس یہی نام یہ دل میں رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ملاد کی محفلوں میں حاضری ہو سرکار یہ ملاد کا خوبوشیاں منائی جائیں سرکار سے خوب محبت کی جائیں یہ محبت ہے جو ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے گی وہاں بھی کامیاب کرے گی وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين